حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرہ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی چیز مسکرہت کا سبب بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو عمتی اللہ تعالی کے سامنے گھٹنے ٹیکر کھڑے ہو گئے ہیں ایک کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں بدلہ چاہتا ہوں اللہ پاک اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو ظالم جواب دیتا ہے یا رب اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ میں ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عابدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں اب اللہ پاک طالب انتقام یعنی مظلوم سے فرمائے گا نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ وہ سر اٹھائے گا جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا یا رب اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں یا رب کیا یہ کسی نبی کسی صدیق اور شہید کے ہیں اللہ تعالی فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں وہ کہے گا یا رب بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے اللہ تعالی فرمائے گا تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے اب وہ عرض کرے گا یا رب کس طرح اللہ جللہ شانہو ارشاد فرمائے گا اس طرح کہ تُو اپنے بھائی کو معاف کر دے وہ کہے گا یارب میں نے معاف کیا اللہ پاک فرمائے گا اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو آپس میں صلح قائم رکھو کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان میں صلح کرانے والا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور جو دوست چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں